تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام آپ دیکھ رہے ہیں نوائے مسیحی اور میں ہم شکیل انجم سامن حاضر ہیں پاکستانی مسیحیوں کی دن بر کی وائرل نیوز کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج کے وی لاغ میں شامل ہے ایک افسوسنا خبر پاسٹر انور فضل کے بائی منور فضل آج وفات پا گئے ان کی ڈیٹھ کیسے ہوئی ان کے سوگواران میں کون شامل ہیں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں آج کی دوسری حبر جو ایک اچھی حبر ہے سمندری میں شہزاد مسیح کو قتل کیا گیا تھا اس کو آج انصاف مل گیا ہے اس کے مجرم کون تھے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا تھا اور جو قاتل ہیں انہیں کیا سزا ملی ہے یہ ساری تفصیلات شامل ہیں آج کے وی لاغ میں آج کی تیسری اپ ڈیٹھ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے گزشتہ روز ہم نے ایک وی لاغ جو تھا ہمارا اس میں شیئر کیا تھا کہ کراچی میں تین مسیحی لڑکوں پہ پولیس نے فائرنگ کی ہے اور ان میں سے ایک جو ہے اس کے پھیپڑے پڑ گئے ہیں اس کی یانتیں باہر نکل آئی ہیں اور جو دوسرا ہے اس کی ٹانگیں تقریباً ہتم ہونے تک زہمی ہو چکی ہیں مگر کہانی میں ٹویسٹ آ گیا ہے اصل کہانی کیا ہے کیا یہ لڑکے معصوم تھے یا اس کے پیچھے ان کی بھی کوئی داستانی شامل تھی یہ بھی تفصیل آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو جو لنک دیا گیا ہے اس کو کلک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بے ڈیٹیل دیکھنے کے لیے آجائیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کی تفصیلات اور اگر آپ نے فیس بک پہ ہمارے لنک پہ کلک کر لیا ہے تو یقیناً آپ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے اور جو یہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آج کی تیٹیلز شامل ہیں سب سے پہلے آج نہایت ہی افسوسناک خبر ہے سارا دن سوشل میڈیا پہ بلحصوص فیس بک پہ یہ نیوز وائرل رہی پاکستان ایٹرنل لائف چرچ کے منسٹری کے جو فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں اور اسی طرح سے وہ آئیزک ٹی وی کے بھی چیئرمین ہیں پاسٹر انور فضل صاحب آج ان کے بائی پاسٹر انور فضل وفاد پا گئے ہیں وہ خدا میں سو گئے ہیں اور ان کی ڈیت کیسے ہوئی اس بارے میں ایک وی لاغر نے شیئر کیا ہے کہ ان کی جو ڈیت ہے وہ حرکت کلب بند ہونے سے ہوئی ہے یعنی ہرٹ اٹیک سے ہوئی ہے لیکن میں یہ واضح کرتا چلوں یہ مصد کا بات نہیں ہے یہ ایک وی لاغر نے بات کی ہے یہ ابھی تک جو اوپن ہوئی ہے وجہ وہ یہ ہے لیکن مصد کا کیس وجہ سے ڈیت ہوئی ہے وجین انکل ان کا جب جنازہ ہوگا بروز جمعہ تو اس میں شاید یہ بات بتائی جائے یا وقت کے ساتھ یہ بات سامنے آ جائے گی ان کے سوک باران میں ان کے تین بچے شامل ہیں ان کی بیوی ہے ان کے تین جو بچے ہیں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ چودہ پندہ سال کا ہے اور واقعی چھوٹے ہیں یہ پاسٹر انگل فرزل سے چھوٹے بائی تھے ایک جگہ پہ یہ بیان کیا گیا کہ ان سے بڑے تھے لیکن جو سلیم اقبال صحافی ہیں اور آئیزک ٹی وی کا وہ حصہ بھی ہیں اور فرزل فیمڈی کے وہ بڑے قریب بھی ہیں انہوں نے اس بات کا اپنے ویڈیو میں بیان کی ہے کہ وہ پاسٹر انگل فرزل کے چھوٹے بائی ہیں اسی طرح آپ کو پتا ہی ہوگا فرزل فیمڈی کو کون نہیں جانتا کہ پاسٹر شوکت فرزل پاسٹر امران فرزل اور سسٹر ریچل جو ہیں وہ اس فیملی میں شامل ہیں اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آج کی دوسری جو ہماری حبر ہے وہ ہے شہزاد مسیح کے بارے میں شہزاد مسیح کا تعلق جو تھا یہ چک نمبر چار سو سنتالیس سمندری ڈسٹرک جو تھا وہ فیصلہ بات تھا اگر آپ نوائے مسیحی لیب سائٹ کو ویزر کرتے ہیں یا ہمارے پیج کے فالوئر ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ہم نے یہ حبر اپنی ویب سائٹ پہ بھی بریک کی تھی یہ وائرل بھی تھی دوسرے جو مسیحی سوشل میڈیا پیجز ہیں ویب سائٹ ہیں کہ پچیس جون دوزار اکیس کو انوائے مسیحی پہ یہ حبر لگی تھی کہ شہزاد مسیح ایک لڑکا جو بورے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا سمندری میں اسے معمولی جگڑے پہ دو اس کے جو کام کرنے والے ساتھی تھے اس فیکٹری میں جو کام کرتے تھے ان کا نام محمد عبداللہ اور محمد فیضان تھا اور انہوں نے شہزاد مسیح کے ساتھ بد فیری کی اور اس کے بعد اس کے جو پہانہ کرنے کی جگہ وہاں سے زہریلی گیس اس کے پیٹ میں بڑی اور اس کے اہل حانہ نے اس ٹائم ہمیں جب ڈیٹیل بتائی تو بڑے قابدیدہ انداز میں ان کی بہنوں نے جو ان تین دل قیامت حیث دیکھتے رہے اپنے بائی کو تڑپتے ہوئے ان بہنوں نے بتایا اس لڑکے کے والدین نے بتایا کہ وہ تین دل تڑپتا رہا اس کے بلڈ آتا رہا اور وہ کہتا رہا میں اساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے آج انصاف ہوا ہے اور ان ظالموں کو اطالت کی طرف سے دو دو لاکھ روپے جرمانہ اور عمر قید کی سزا ملی ہے اس موقع پہ جو یہاں کے اکلیتی تحفظ پاکستان جو ایک تحریک ہے یہ پارٹی ہے غالباً اس کے جو چیرمن ہیں انہوں نے ساتھ ہی بی اے اور سی اے نامی جو تنظیمیں ہیں ان کا شکریہ دا کیا عدلیہ اور مقلعہ کا بھی شکریہ دا کیا کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا ان تنظیموں نے لیگل ایٹ دی اور راج شہزاد مسیح جس پہ یہ ظلم ہوا اس کے ہاندانے کے دکھ بھرے دن گزارے اور راج بھی جقیناً وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں اور آج جب انصاف ملے تو بیلہ شبا ان کا زہم پھر سے تازہ ہوئے ہوں گے تو ان کو آج انصاف مل گیا اسی طرح آج کی جو ہماری تیسری ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ہم نے گزشتہ روز اپنے ویلاد میں بات کی تھی کہ کراچی میں تین لڑکے جو ہیں ان کے اوپر ظلم کیا گیا انہیں فائر مارے گئے ان کے والدین نے دعویٰ کیا کہ یہ جو لڑکے تینوں ہیں یہ گھر سے نکلے تھے سین کی گھر سے یہاں فائر آپٹنگ کے لیے اور پولیس والوں نے ان کو دیکھ لیا پولیس موبائل کھڑی تھی اور ایک لڑکے کا کراس اتا کے گٹر میں پھینکا گیا اور کہا گیا اس کو نکالو اور اس لڑکے نے وہ کراس نکالا اور اس کے بعد اس کو فائر مارے گئے اور اس کے دوستوں کو بھی یہ والدین کا دعویٰ تھا آج بڑی چوکات دینے ماری ہمارے لیے بات تھی اور یہ بات بھی سامنے آئی ایک دوسرا موقف ہے دوسرا پہلو ایک دوسری کہانی ہمارے سامنے آئی کہ یہ لڑکے گالبن ڈکیٹیوں میں ملوث تھے اور ان کا جو رہائی تھی وہ گازی آباد اورنڈی ٹاؤن میں تھی جہاں پہ یہ واقعہ پیش آئے لیکن یہ جو واقعہ ہے جو ان کے ساتھ ظلم ہوئے یہ کچھ فاصلے پہ گالبن ہوا ہے اور انہوں نے پولیس والوں پہ تشدد کیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ہم اس کی تصدیق یا تربیت تو نہیں کرتے لیکن اب یہ بات اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مقامی جو ایسے کوئی صحافی ہیں یا دوست ہیں ہمارے یا سمالی ورکر ہیں جو اس کی ہمیں ڈیٹیل دے سکتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے یہ کہانی ہم کوشش کریں گے کل نہیں تو پسوں والے بی لاغ میں اس کی اصل حقائق اگر ہمیں ملتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچائیں گے تاکہ جو اگر یہ بچے ان پر ظلم ہوئے تو انہیں انصاف ملے لیکن اگر یہ ملوث تھے تو ہمارے نوجوانوں کو جاننا چاہیے کہ برے کام کے نتائج برے ہی ہوتے ہیں یہ تھی ہماری آج کے دن کی تینوں تفصیلات تین سٹوریز تھی جو فیس بک پہ وائرل تھی اسی طرح دوسرے سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ یہ حبریں تہریری طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.nawai.com وہاں پہ جا کے ہماری ویب سائٹ پہ یہ حبریں آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے پاس اگر کوئی سٹوری ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بی لاؤ کا حصہ بننی چاہیے تو آپ 0348872540 پہ ہمیں ویٹس ایپ کریں آپ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of نوائی مسیحی اور اسی طرح سے آپ ہمیں انسٹرگرام پہ نوائی مسیحی کے نام سے فالو کر سکتے ہیں پینٹریس پہ اور لنک ٹین پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی تمام تفصیلات آپ کو بتانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت ملنی چاہیے کل حاضر ہوں گا کسی اور اچھے بی لاؤ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ